جس طرح روئی شرما کھیل جاتا ہے اس نے بڑی غالب بیٹنگ کی اس نے مللہ وہ کسی بھی بولر کو خاطر میں لائی نہیں رہتا ہوں وہ ڈومینیٹنگ کرکٹ کھیل جاتا ہے وہ پچھلے دو تین میچ تھے اس کی باڈی لینگویج اور اس کی فارم بھی واپس آگئی ہے اس کی فارم آئی ہے مین چیز یہ بڑے میچ کا بڑا پلیئر کیوں بولا جاتا ہے انہی وجوہ سے بولا جاتا ہے ایسے ہی پلیئروں کے لئے یہ اگزیمپلز بنیئے کہ بھائی یہ بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے چیمپین پلیئر ہے یہ نکال کے دے گا یہ پینک نہیں ہوتا یہ پریشر کو ہنڈل کرنا جانتا ہے یہ نہ اس پر کنٹرول لگتا ہے اور سامنے اپنے کولیگ کو کھلانا جانتا ہے آپ یہ دیکھیں اگر اس کے ساتھ جو کھیل لہوتا ہے وہ انیسیسری اس کو نہیں مارنے دیتا جب تک میں خود کھڑا ہوں جب میں آؤٹ ہوں گا تو پھر آپ میری جگہ لیں گے اس نے سوریا کمار کو صرف اتنا بولا ہوتا ہے جو دکھ رہا تھا کہ آپ سٹرائک روٹیٹ کرو جب وہ آؤٹ ہوئے تو سوریا کمار نے گئر شفت کیا تو یہ پلاننگ کہیں نہ کہیں دکھتی ہے اور بڑے پلیئر کا جو اتنا ہیوج ایکسپیرینس ہے اس کا اور ایز ایک کیپٹن بھی میں نے آپ کو کل کے پرگرام میں یہی بولا تھا کہ اس کی کپتانی کا بڑا گیم ہے اور اس نے ایک بار پھر سمارٹلی کپتانی کیا اور اس کی کپتانی دکھ رہی تھی کہ جس طرح اس نے بولنگ چینجنگ کیے کب کس طرح جس طرح وہ اکثر پٹیل کو لے گیا وہ چاہتا جڈے جا کو بھی لا سکتا تھا وہ چاہتا کلدیب کو بھی لا سکتا تھا پرس چینج کو لے کے آیا ہے اور اس نے سمارٹلی بولنگ کیے کہیں نہ کہیں اس کی پرپریشن کرائی بھی تھی اور یہاں میں انڈین سیلیکشن کمیٹی کو دیتا ہوں یہاں ان کی وہ سیلیکشن پے کر گئی جس لیے یہ چار سپینرڈ ڈالے گئے تھے موکہ نہیں مہلا مگر ان کو یہ آئیڈیا تھا جب سیلیکشن کمیٹی بیٹھتی تو کیپٹن بھی بیٹھتا ہے اس کے بھی مشورے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں تھا کہ جس طرح کی پچیز ہمیں فیس کرنے کو پاسٹ میں ملی ہیں کیونکہ یہ ہوم سیریزیں وہاں گئے ہیں اور وہاں پہ ان کے سپینرڈ کی وجہ سے یہ سیریزیں جیت کی آئیں جو کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند تھی وہ ایکسپینینس رویس شرما کا کامیاب آیا اس کو فائدہ دیا اور اس ہی کی وجہ سے چار سپینرڈ ڈالیں ورنہ کوئی بھی ورلڈ کپ میں ٹیم اٹھا کے دکھ لیں سوائے انڈین ٹیم کے سپیشل چار سپینر کوئی کسی کے پاس بھی نہیں ہم بھی تو لے گئے تھے دو ان میں سے بچارہ ایک تو کھیلا نہیں اور دو کھیل گئے انہوں نے کیا کیا آنسو دل خون کے آنسو روتا ہے نہیں سر آپ نہیں رونا چاہیے سچ بات ہی رونا ہی چاہیے فائدہ نہیں ہے گاڑی خیر کئی اور چلی گئے ہم چھوڑیں سر لیکن یہ کہ آپ دیکھیں آپ ان کی سٹیٹیجی کو چیک کریں اور ایک ہماری سٹیٹیجی کو چیک کریں سچ ہے مگر کڑوائے اور یہ سننا بھی چاہیے آپ باتیں تو کرتے ہیں کہ وہ یوں ہیں ہم یوں کر دیں گے مگر بھائی ان کی ہر چیز کی جو سٹیٹیجی ہوتی ہے وہ ان دی اینڈ دکھتی ہے پہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ چپٹر ہے ان کی ہر چیز کی سٹیٹیجی دکھتی ہے آپ کا کچھ دکھا رہا تھا کچھ نہیں تین سیریزیں پہلے سے شروع ہوا تھا یہ سارا کارنامہ ورلڈ کپ تو چونتا تھا نیوزیلینڈ آئرلینڈ پھر وہاں چلے گا انگلینڈ اس کے بعد ورلڈ کپ تھا تو آپ وہاں ہی سے دیکھ لیں ہیں پرپیشن تو سر اس پہ تو بات ہی ہم نے اتنی کیا تو بات کرنا ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے کیونکہ اب جب تک چیزیں سامنے نہیں آجی ریزلٹ نہیں آجاتے تو لیکن اب جس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک سو تین رنز پہ بیس آور بھی پورے نہیں کھیلے گی انگلینڈ کی ٹیم آؤٹے گا یہ تو کنفرم تھا کہ جس طرح کا سکور تھا ستر میں آؤٹ ہو گیا ٹیم نے کھیلنا تو اسی طرح تھا کہ جائیں گے رنز چیز کرنے بلے سے ہم پندرہ میں آؤٹ ہو جائیں بارہ میں آؤٹ ہو جائیں کیونکہ دیکھیں وہ ٹیم میں ہے کہ میں اپنے پچاس کلوں تھوڑا ہم اپنا کولر ساس کلوں ٹیم نے باقی بچی نہیں خورم یہی میں بول لہا ہوں نا سر مین تو کریم اڑ گئی تین آخر میں آرچار نے دو تین چار چھکے بھی مارے مگر انٹینڈ دیکھ رہا تھا کہ جانا ہے لیونسٹن عجیب سا رن آؤٹ ہو گئے پھر وہ آدھل اشید رن آؤٹ ہو گئے ہاتھ میں دے کے بھاگ رہے مطلب پینک سمجھ نہیں آرہا آخری تین چار میں تو پینک بٹن بہت دباوا تھا اور مجھے کہیں نہ کہیں مہینہ علی بھی ان کو تو لگا بال دکھی نہیں ایسا لگا کہ وہ تھوڑا بلینڈلی نکلے لیکن جس ٹیم کی سات نمبر تک بیٹنگ ہو آٹھ میں پہ ان کے پاس کرس جارڈن آتا ہے جو کہ آل راؤنڈر ہے اور وہ ٹیم ایک سو اکھتر رنز کے حدف کے تاکم میں میرے ساتھ سے تو دستک بیٹنگ تھی جو افر آرچر بھی تھا اور راشد خان آدل رشید آدل رشید جو بیٹنگ کرتے ہیں وہ صحیح بیٹنگ کرتے ہیں تو اس سے بڑی کیا بیٹنگ ہوگی مگر انڈی اینڈ پریشر کے میچ بڑا میچ ڈسیپلین بولنگ سمارٹ کپتان ہی دکھی آپ پہنک ہوگا جبکہ رن دیکھا جائے اس بیٹنگ لین کے خلاف ایک سو ستترن کچھ بھی نہیں تھے صحیح کہہ رہے ہیں پچھ تھی مشکل صحیح ہے مگر ایسی ہی نہیں تھی انہوں نے بھی کیے نا تو وہی والی بات ہے اب اوپر سے جب کریم اڑی خاص اور میں سالٹ کو دیکھ کر رہا ہوں وہ اپنا گیم ہی نہیں کھیل لیتا پتہ نہیں کیا ہوا تھا آج الٹا ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا بٹلر سالٹ بنے ہوئے اور سالٹ جو ہیں بٹلر بنے ہوئے تو وہ عجیب اپنے گیم سے ہٹ کے تین اور تک انہوں نے ایک بھی سٹرائک ایسی نہیں لی جو وہ مارتے ہیں کہ سرکل کے اوپر سے جو ہٹ مارتے ہیں وہ ایک بھی انٹینڈ نہیں دیکھی نظر نہیں آرہا تھا حالانکہ انڈیا کے چالس پہ دو آؤٹ ہو گئے تھے میں نے آپ کو یاد ہو ہر میچ میں ایک چیز ڈسکس ضرور کی ہم نے اور اس میں میں نے پوائنٹ ریس کیا تھا ان لوگوں کا تھوڑ آؤٹ ورلڈ کپ ان کا انٹینڈ بڑا زبادست ہے ان کے سارے بیٹسمن ہوگا جو بھی آتا ہے وہ دوبے بھی ہو نا وہ بھی آئے گا تو اس کو ایک آدھ بول کے آدھ وہ سٹرائک لیتے ہیں اور ایک بندہ تھوڑ آؤٹ سٹرائک لے گا اگر آؤٹ ہوا ہے تو دوسرا جو سیٹ ہے وہ سٹرائک لے گا آپ اس کو سٹرائک روٹیٹ کر کے دو گے تو یہ سٹرائیڈجی کہیں نہ کہیں دیکھ رہی ہے میں نے بولا نا ایکزیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے پلان کیا ہے دیکھنی رہا بہت ساری پلاننگ تھی بھائی دیکھے بھی تو نہیں ہو رہا الگ چپٹر پلاننگ دیکھنی چاہیے بولنگ میں اس کی ایسا لگتا ہے ہر چیز بولر سے ڈسکس ہوئی بھی ہے کیا اگر تمہیں ہٹ لگتی ہے تو ہمارا پلان بھی کیا ہوگا اور اگر نہیں لگتی تو میں فیلڈ میں ایڈجیسٹنگ کر رہا ہوں گا جب میں ایڈجیسٹ کر رہا ہوں گا آپ نے بول وہ ہی کرنی ہے آپ یہ دیکھیں بولر اپنا نہیں ہٹتا کہ وہ چھوڑ چاڑ کے بولنگ آگیا ہے روش شرما کو بولا یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو بولر اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کپتان موومنٹ کر رہا ہے یہاں ایدھر آجاؤ ہم توقع کر رہے تھے کہ اکسر پٹیل کے بجائے وہ پہلے کلدیب یادف کو لائیں گے لیکن وہ نہیں لائے وہ کلدیب کو لانے ہی انہوں نے دس آور کے بعد تھا کیونکہ دیکھیں وہ گیم چینجر بولر ہے اور اس کی پریشر بنا ہوا ہے اور کئی نہ کئی سعود افریقہ ان کے اگنس سوچے گی کہ اب ان کی اس سپن بولنگ کے خلاف کیونکہ ان کے بھی تقریباً کریم کے جو پلیئر تھے وہ آئی پیل کھیل لائے تھے اور ان سے کم فرم میں تھے ان کے مقابلے میں انگلینڈ کی جیتنے فرم میں تھے سب فرم میں تھے جانی بیسٹو جان بٹلر سارے ہی تھے سالٹ اور اگر سعود افریقہ کا دیکھ لے تو صرف کلاسن مہا پہ جو فرم میں تھا آئی پیل میں اپنی ٹین فرنچائز کے لیے بہت آؤٹسٹرنڈنڈنگ کھیل لائے تھا مار کر ہم وہ سٹرگل کر رہے تھے سٹیٹیجی کیا ہوتی ہے انڈیا کی ان کے اگینس اور مین چیز یہ ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ یہ پیس کو لائک کرتے ہیں انڈینز پیس کو لائک کرتے ہیں خاص طور روئی شرما اور ویرات کھولی اور ویرات کھولی کے بلے سے ابھی تک نہیں نکلی اس پر ہم بات کریں گے ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسپسشن فائنل کا فیصلہ ہو چکا ہے بھارت بمقابلہ ساؤت افریقہ کل کھیلا جائے گا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ٹیسکرکیٹر خورا منظور کے ساتھ شو میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں کل فائنل ہے اور بریش ٹاؤن باب اڈرس میں بھارت بمقابلہ ساؤت افریقہ اس پر بھی بات کر رہے ہیں اور سے پہلے جو کل میچ ہوا افغانستان کا اور جس انداز سے افغانستان کی ٹیم ہاری ساؤت افریقہ کے خلاف اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اب آپ چونکہ ساؤت افریقہ فائنل میں آگئی پہلی مرتبہ آئی سی سی کے میجر ایونٹ کے فائنل میں آئی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں اگر ہم دونوں ٹیموں کو آمنے سامنے رکھیں ساؤت افریقہ اور بھارت کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت زیادہ فیوریٹ ہے آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں ان بیٹن ہے اب تک کوئی میچ نہیں ہارے ان بیٹن تو ہے مگر وہ جتنے پریشر کے میچز وہ کھیلتے گا رہے ہیں ان پہ چوکر کا ٹیگ ہی پریشر کے میچ ہوگا تھا ان کا کوئی میچ سیمپل ہوا ہی نہیں ہے کہ بلکل آرام سے سورن سے جیت گا ہے یا دس وکٹو سے جیت گا ہے آج والا جو میچ ہوا ہے یہ تو تھئی چالیس پچاس سرن تو مگر اس میں انڈیا کو اگر دیکھیں تو ان کی سپن باولنگ کے وجہ سے ان کو ایڈوانٹ ہے صرف سپن باولنگ کے وجہ سے ان کے پاس بھی تو اچھے سپننر ہیں مہاراج اور شمچی سپننر تو ہیں مگر ان کی بیٹنگ ان کو جتوار رہی ہے آغمانستان جو سٹرگل کیا ہے ان کی فاس باولنگ پر سٹرگل کیا ہے مگر انڈینز لائک کرتے ہیں تیز باولنگ کو پیس کو لائک کرتے ہیں بیٹ پا کے باولنگ جتنے بھی ہیں یہ ان بولرز کی بھی کل جو ہے وہ ٹرائل ہوں گے پچھ پہ بھی تو بات کرتے ہیں پچھ کیسی ہوگی سوال کو یہ ہوتا ہے اگر یہ اگوانستان والے میچ والی پچھ ہوئی تو ساؤت افریقہ ان کا کبارہ کر دے گا افسوس ہی ہوگا کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا میچ کلا بریش ٹاؤن باب وڈوس میں سننا ہے بڑی تیاری کی ہے اس دفعہ آپ کو پتہ ہے جمعیکہ کا کوئی میچ نہیں دیا تو باب وڈوس میں فائنل ہے باب وڈوس کی پچھ اچھی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کے اور انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ بہتر چیز فائنل کے لیے بھلے گا بھارت کے لیے بنائی جائے جب ان کو سمی فائنل کا یہ پتہ چل مجھے میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک ٹیم کا پتہ چل گیا کہ بھائی یہ سمی فائنل میں اس جگہ کھیلے گی تو کئی نہ کئی تو انفلوئنس ہے نا کسی کا بھی نہیں ہو رہا ان کا پتہ تھا نہیں تو وہ دیکھ رہے تھے نا کس گروپ سے آئے گا مجھے ایسا کئی نہ کئی لگتا ہے کہ پچ جو کنڈیشن ہوگی وہ انڈیا کی طرف جائے گی کیونکہ وہاں پہ سپنر ٹریک ہوتے ہیں سپن ٹریک ہوتے ہیں یہ تو شروع سے دیکھا ہم نے بہت کم دیکھنے کو ملا انڈیا کو پھر ایڈوانٹیج ہے ان کے سپنرز زیادہ اچھے میں یہی تو بولا ہوں نا اگر انڈیا کی ایڈوانٹیج دیکھے نا صرف سپن بولنگ کا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ تینوں سپنر بہت تگڑے ہیں اور اگر ان کے فاز بولرز جو ہیں شروع میں آؤٹ کر لیں روحید شرما تو روحید شرما مین آدمی ہو گئے دیکھیں ابھی تو روحید شرما جس طرح مگر اچھا ایک چیز ہے ایک وال بھائی آپ نے صحیح بولا ہے روحید شرما ابھی مین ہے کیونکہ آخری تینوں میچ میں اس نے جو بیٹنگ کیے نا مین چیز بیٹنگ سے زیادہ جو وہ دیمیج کرتا ہے نا شروع میں بولرز کو بیٹی وہ منٹلی گرا دیتا ہے جب سامنے کے ٹاپ کے بولرز کو ہٹ کرتا ہے نا وہ سامنے کے ٹیم گر جاتی ہے پھر وہ بیکفورڈ ہو کے سیف زون میں جاتی ہے کہ بانڈری کے بغیر آورز نکالو اب مین چیز یہ ہے کہ اگر سعودہ فریقن ٹیپ جلدی آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے روحید شرما کو دیں پولی کی تو فاوم ہی نہیں ہے نا یہ کہیں گے اب پورا ورڈ کب ہو گیا ہو سکتا ہے اس کا کل کا دن ورڈ کب کا وہ بلکل ہی چینج ہو جائے ایک بڑے پلیر کا ایسا ہی ہے اور وہ ایسا وہ پلیر ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے مگر ابھی جو تھریٹننگ ہے وہ روحید شرما ہے اس کے ساتھ وہ لے کے چل رہا ہے وہ سوریا کمار کی دو تین مچ کی ننگیں نکال لیں پھر اس میں ایڈ آن پالیا بڑا چھائٹ کر رہا ہے ہر مچ میں بیس پچیس تیز آگے بڑے تیز کرتا ہے تیز کرتا ہے اور کروشل کرتا ہے پھر ان کا جو مین ہے نا وہ ابھی ہے ساتھ میں دوبے کا کھلانا یا نہ کھلانا کیونکہ دوبے نے کوئی تھرو آؤٹ ورلڈ کپ ایسا اکسنل نہیں کچھ کیا اب وہ چینج کرے گا مگر مجھے نہیں لگتا یہ سوال جو ان کے اوپنے رہے وہ بھی تو بیٹھے ہوئے نہیں وہ تو اوپر کمبنیشن میں نہیں بانتا تو میڈل آرڈر میں کون اس سے کھلائیں گے نہیں وہ شبنگل ہے نا شکریہ گل تو جو ہے نا ریزرب میں ریبلنگل ریزرب میں مگر مجھے ایسا لگتا ہے روش شرما کمبنیشن نہیں بگاڑے گا مگر یہ وہ لوگ ہیں جو تھریٹنی ہو سکتے ہیں کیونکہ دیو تو ہے نا جس لڑکے سے نہیں ہوئی ہوئی تھی وہ زیادہ ڈینجرس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ رنس کے لیے لگا ہوتا ہے کہ میں نے پوٹن کرنا ہے میں نے کوئی پرفارمنس ڈالنی ہے کچھ کرنا ہے ایسا جس سے میں بھی ہائلائٹ ہوں میں نے پورا ورلڈ کپ میں کوئی آؤٹسٹینڈنگ کچھ ایسا نہیں کیا جس سے میرا نام اوپر جا لیکن ورات کولی ایسا پلیئر ہے جس پہ پوری ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس کا رنس بھی سب سے زیادہ ہے ورلڈ کپ میں لیکن اس ورلڈ کپ میں بجا بجا ہے یہ باہد ایوینٹ ہے اس کے کیریئر کا میرے خیال سے آئی سی سی کے ایوینٹ میں میشہ رنس کرتا ہے اور ایسا پلیئر جو میچ وینر ہے تو انڈیا کے لئے اس کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے آئی ہوپ کے کل کا دین اس کا ہو اور جس طرح کا وہ پلیئر ہے پچھتر رنس ہے اس کے ٹوٹل سر اگر اس نے کل سو کر دی ہو ایسی پلیئر ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے وہ ٹک گیا تو پوری ٹیم کو گھر تک چھوڑ گیا سامنے لگو تو اب مین جو چیز ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو انڈیا کو بہت سارے ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں مگر آپ ساؤدہ افریقہ کو اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہر میچ ہی نیک ٹو نیک کھیل کے یہاں پہنچے ہیں یہ تو بولا نا سارے میچیں نیک ٹو نیک کھیل کے وہ یہاں تک پہنچے تو ان کو اس کیس کا انڈیٹن ہے وہ بھی انڈیٹن تو ہے مگر جتنے میچیں سارے پریشر کے کھیلیں سارے نیک ٹو نیک کھیل کے اور اچھی کرکٹ کھیل کے پہنچے ایسا نہیں ہے کہ فلوک میں پہنچ گئے ایسا نہیں ہے اور یہ چیز تھوڑی بریٹ کرتی ہے انڈیٹن ٹیم کو کہ بھائی ان کا جو مومینٹم ہے نا وہ بہت زبردست ہے اور ان کا ہر شعبہ پر فارم کر رہا ہے تھوڑا تھوڑا آپ ڈی کاؤگ بھی آگیا فارم میں پھر ملر بھی چپن کر رہا ہے کلاسن پہلی فارم میں تھا مارکرم نے بھی کر دیئے مارکرم بھی کر رہا ہے ریزہ ہنری بھی اس نے بھی 30-30 در آنٹ کیے پھر بولنگ لائن ان کی بڑی اچھی ہے صحیح ہے آپ پیس کو لائک کرتے ہو مانگر کہی نے کہی ہوتا ہے اگر ایک آد اوپر سے جلی اڑ گیا تو آپ ڈیڑھ سو کرو گے بہت مشکل ہوگی بھڑے ہی میہیچ کے اندر یہ پریشر ہوتا ہے اور جو پہلے بیٹنگ کرے گا اس کو کہی نے کئی ایڈوانٹش تو ہوگا لیکن آج بٹلر نے کیا سوچ کے کل جو کیا کیا بیٹنگ کرنے کا پہلے انہوں نے ایک بال بھی دیکھیں تین چار دن سے بارش کا چلا تھا نمی کی وجہ سے کی پیش ہوتا ہے ان کی بولنگ جو بولنگ لائن تھی انہوں نے اچھی بولنگ نہیں کی رائٹ ایریاز میں بول نہیں کی نئے بول سے آپ کو آؤٹ کرنے آ بیا اس کی بولنگ اگر آپ شروع کے چار آور میں آؤٹ کرنے نہیں جاتے تو آپ ختم آپ کی بولنگ نئے بول کا جو ایک ہوتا ہے جس میں آپ بولتے ہیں کہ بھائی دو بھی آؤٹ کر لیے سرکل میں آپ میچ میں آگئے پھر ٹیم تھوڑا ٹائم لیتی تین چار آور نکالو وکٹ نہ ملے ان لوگوں کو آپ آلیڈی بیک فوٹ پہ آپ نے تھوڑی شورٹ آف لیند بول کیے باڈی سے بھار بول کیے تی ٹونٹی میں سر کہاں بچتی اور روی شرما جیزا پلیئر کھیلا ہو شورٹ آف لیند بول کر رہے ہو باڈی سے بھار وہ اس کا آئیڈیل زون ہے اس نے چھوڑا ہی نہیں آپ اس کی ہٹنگ زون دیکھیں اس نے جہاں ذرا تھی شورٹ آف پیچ گریے اس نے اس نے بال کو کلک کیا اور اس نے کھیلا ہے کھلا اس کے بعد وہی چیز سوریا کو مارنے کی ہے اب وہ یہ چاہے گا نا کہ اس ورلڈ کپ کو اچھے نوٹ پر ختم کرے کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ دوہزار چھبیس میں دو سال بعد جو بھارت میں اور سری لنکا میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ورنہ تو اطلاعات یہ بھی تھی کہ شاید روید شرما اور کولی کو آرام کرا دے انڈین بوٹ اس ورلڈ کپ کے لیے لیکن اب جس طرح سے روید شرما نے کیا ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پرگرام میں ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد پھر ہم منظور سے مزید ڈسکس کریں گے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے